مدر ہیلتھ چائلڈ ونگ کارے مدر ہیلتھ چائلڈ ونگ کارے ایک ہی چھت کے نیچے ساری سوویدھائیں مہلاؤں کو اپلبد کروائی جائیں گی اس ونگ میں ایک ستان کے نیچے گائنی, اوپیڈی, الٹرا ساونڈ, ڈیلیوری ونگ مہلاؤں کے گوپنی جانچ کے لیے بھی ستان پر ساری سوویدھائیں اپلبد ہوں گی سواستے بیبھا کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ ونگ اسپطال پریشر میں سٹٹ شاوگرے کے نیچے والے بھاگ میں بنایا جائے گا جہاں پر ایک فلور میں پارکنگ و دو فلور میں ونگ بنایا جائے گا اس ونگ میں لگ بھگ پچاس بستر کی سوویدھائیں بھی اپلبد ہوگی پورو کیندری ویت منتری ارون جیٹلی کے ندن سے جہاں دیش بھر میں شوک کا محول ہے تو وہیں کیندر سرکار میں منتریوں و پارٹی نیتاؤں دورہ ان کے پارتھی شب کو پشپ ارپت کر انہیں نمن شردانجلی دی گئی ایک اور جہاں پر دیش بھر کے ناغریکوں نے اس مہن شکشیت کو انتم ودائی دی تو وہیں دیش کے شکتی پیٹ میں سوارگیہ ارون جیٹلی کی آتما کی شانتی کے لیے بھی پراتھنا کی گئی بلاسپورسٹیت شکتی پیٹ ماں نینہ دیوی مندر میں پوجاری ورک دوارہ پورو کیندری ویت منتری ارون جیٹلی کی آتما شانتی کی کامنا کی گئی اور سوارگیہ جیٹلی کے پریجنوں کو اس دکھ کو سہن کرنے کی پراتھنا بھی کی گئی پوجاری ورک کا کہنا ہے کہ پورو کیندری یہ منتری ارون جیٹلی کے ندن سے ناکیول ایک راجنیتک دل کو بلکہ پورے دیش کو فرق پڑا ہے اور ان کی کمی کو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا ہے ان کے نیسوارت بھاو سے پریپورن کاریوں کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا ہے بلاسپور جلا میں ہو رہی تیج بارش میں جمین دھسنے سے گھومار مستیت کرلیاک کے ساتھ پریواروں کے گھروں کے جمینوں دوز ہونے کے بعد بے سہارا پریواروں کی ساہیتہیتو اب سماج سے بھی سنستائیں بھی سامنے آ رہی ہیں اتر بھارت کے سوپرسید دھارمک ستل بابا بارکنات کے مہنت راجندر گری نے گاؤں کا نرکشن کیا اور بے گھر پریواروں کے ساتھ دکھ درد سانجھا کیا ساتھ بے گھر پریواروں نے اپنی اپنی آپ بھی تھی انہیں سنائی اور مہنت راجندر گری نے چودہ چودہ ہزار کے چیک انہیں پردان کیے اور انہیں لوگوں سے بھی اپیل کی کی وے اس ساماجی کارے کے لیے آگے آئیں اور ان لوگوں کی سہیتہ کریں تاکہ لوگوں کے آشیانے دوبارہ بسائے جا سکیں جلا بلاسپور میں سرکار کے دورہ کھولی گئی سستے راشن کی دکانوں میں آنے والے راشن کو کھا دے ایبم آپوٹی بھی بھاگ کے کرمچاریوں کی ملی بھگٹ سے عوید روپ سے بیچنے کا گھورک دھندے کو انجام دیا جا رہا تھا یہ گھورک دھندہ لمبے عرصے سے فال فول رہا تھا مگر اسے پرمانوں سہیت پکڑا پانا عام جنتہ کے لیے بڑی چنوٹی سے کم نہیں تھا پرابت جانکاری کے انصار جلا بلاسپور میں بہت سی سرکاری دکانوں میں راشن نہیں مل رہا تھا پھر پرشن پیدا ہوتا ہے کہ یہ جاتا کہاں ہے ایسا ہی ماملہ گھومارمی کے چہڑ میں گرامینوں نے کھا دے اپورتی بھی بھاگ کے گودام سے بیس بوری گہوں کی بھی بھاگی کرمچاری کی ملی بھگٹ سے عوید روپ سے نیجی مال واحق جیپ میں چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے گرامینوں کے دورہ پوچھے جانے پر نیم انصار چالک کوئی بھی سویکریتی پتر و بل پیش نہیں کر سکا جب گرامینوں نے کڑائی سے پوچھا تو اس دوران ساتھ آئے ایک ویکتی نے سویکار کیا کہ مارکٹ ریٹ سے تھوڑا کم دام پر دو نمبر میں سمبندید بھاگ کے کرمچاری انہیں گےہوں چاول بیچتے ہیں اس گودام سے عوید روپ سے بڑی ماترم میں واہن گےہوں چاول اون دالوں کو لے کر جاتے ہیں یہ سب ملی بھگٹ سے لمبے ورسے سے چل رہا ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں سے گےہوں چاول کی بوریاں خریدنے کے اوپران تھوڑا ادھک دام میں بیچ کروے منافع کم آ رہے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا قانونی اپراد ہے گرامینوں نے پردیس سرکار سے مانگ کی ہے کہ خادے ایمان آپورٹی گمارمی کے آناج بندارن کی سی بی آئی سے جانچ کروائی جائے کیونکہ گرامینوں نے شک جتایا ہے کہ اس گھورک دندے میں سمبندید بھباگ کے عدی کاری کرمچاریوں سہیت بڑے درجے کے سفید پوش ویپاری بھی شامل ہیں موسیقی